ملٹری کورٹ ملٹری کورٹ ملٹری کورٹ ملٹری کورٹ مکلاہ نکلے ہیں یہ مکلاہ کی آواز ہے یہ قانون کی آواز ہے یہ آئین کی آواز ہے عداروں کو عدالتوں کو سپریم کورٹ کو اس چیز کا نوٹس لینا ہوگا آئین کو بحال کرنا ہوگا آئین کی ریٹ کو لانا ہوگا کہ تجھے شرم آنی چاہیے تو قاضی اپنے نام کا رکھ لو کہ کس نام کا ہے تو قاضی ہے تو کیا انصاف کر رہا ہے ہم بلکل کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی دھاندویا کی گئی یہ ہمیں منظور نہیں ہے ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اس وقت تک جب تک یہ قانون پر نہیں ہو جاتے اس وقت تک جب عام شہری کو یہ انصاف نہیں دے جاتے آج ہم دیگر ججی صاحبان جو کہ انصاف کرنا چاہتے ہیں ان کو پر پریشر دا ہم خیر سگالی کے دور پہ آئے ہیں کہ ان کو بتا سکیں کہ وہ اکلا سیول سوسائٹی تمام کے تمام پاکستانی قوم ان ججز کے ساتھ ہیں جو قانون کی حکم رہنی کو سخت ناپسان فرماتی ہے جو یہاں پہ سیلیکٹیو جسٹس سال رہا ہے اس کو نہ پارلیمنٹیرین مانتے ہیں نہ وہ قلعہ مانتے ہیں سیول صاحب یہ آپ نے یہاں کے پولیس نہیں تھی مجود ہو رہا آپ کے آنے کے بعد پولیس پہنچ رہی ہے آپ نے سرپرائز دے دی ہے ایک طرف سے اچانک وہ کلا سامنے آ جاتے ہیں دوسری طرف سے قومی اسمبلی سے تمام میمبرز قومی اسمبلی یہاں پہنچتے ہیں ہم کوئی نہیں ڈرتے پولیس سے یا پولیس کے ہدکنڈوں سے نہ گرفتاری سے انشاءاللہ و تعالی ہم رول آف لا کے لیے سپرمیسی اف کانسٹیشن کے لیے اور ڈیموکریٹک نامز کے لیے انشاءاللہ و تعالی ہمیں اگر اپنا خون بھی نچھاور کرنا پڑا تو انشاءاللہ ہم ساتھ کھڑے ہیں دیکھیں جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میمبرز قومی اسمبلی بھی یہاں پہنچ گئے ہیں اور دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف کے وکلہ ایک بڑی تداد میں یہاں موجود ہے یہ اگر آپ مناظر دکھائیں اس طرف سے لے کے یہ تمام وکلہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور اس طرف پاکستان طریقہ انصاف کے جو میمبرز قومی اسمبلی ہے وہ یہاں پہنچے ہیں اور آج طریقہ انصاف کی جانب سے سرپرائز ملا ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے ایک بڑی تداد میں یہاں وکلہ پہنچ چکے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کے پارلیمنٹیرینز بھی یہاں پہنچے ہیں انصاف کو انصاف دو اب ججز انصاف مانگ رہے ہیں اب انصاف اد انصاف مانگ رہا ہے انصاف کو انصاف دو یہ صورتحال ہے اس طرف پاکستان طریقہ انصاف کے پارلیمنٹیرینز ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے آج یہاں جس طرح وکلہ باہر نکلے پارلیمنٹیرینز باہر نکلے یہ صورتحال ہے یہ عوام کی آواز ہے یہ عوام پہ جو ستم ہو رہا ہے جو عوام پہ ظلم کھیڑی جا رہی ہیں جو آئین کی نافرمن دی ہو رہی ہے جو قانون کی نافرمانی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے سیول عزت دار شہریوں کو رسوا کیا جا رہا ہے ماں و بہن و بیٹیوں کی عزت کو پمال کیا جا رہا ہے یہ اس کے خلاف وکلاہ نکلے ہیں یہ وکلاہ کی آواز ہے یہ قانون کی آواز ہے یہ آئین کی آواز ہے عبداروں کو عدالتوں کو سپریم کورٹ کو اس چیز کا نوٹس لینا ہوگا آئین کو بحال کرنا ہوگا آئین کی ڈیک کو لانا ہوگا جو لا قانونیت ہے یہاں اس ملک میں جو ایک ریاست میں دو دو دستور بنے ہوئے ہیں اس کے خلاف وکلاہ آج سراپی احتجاج ہیں جو یہ ملٹری کورٹس بنا رہے ہیں ہم ان کو کہنے کے لیے آئیں ہم اس چیف کو بھی کہنے کے لیے آئیں کہ تجھے شرم آنی چاہیے تو قاضی اپنے نام کا رکھ لو کہ کس نام کا ہے تو قاضی ہے تو کیا انصاف کر رہا ہے ہم بلکل با وگورٹ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی دھاندیا کی گئی یہ ہمیں منظور نہیں ہے ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اس وقت تک جب تک یہ قانون پر نہیں ہو جاتے اس وقت تک جب عام شہری کو یہ انصاف نہیں دیتا جاتے آج ہم دیگر جدیس اہبان جو کہ انصاف کرنا چاہتے ہیں ان کو پر پریشر دا ہم خیر سگالی کے طور پہ آئے ہیں کہ ان کو بتا سکیں کہ وکلاہ سیول سوسائیٹی تمام کے تمام پاکستانی قوم ان ججز کے ساتھ ہیں جو قانون کی حکم رہنی چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں انصاف ملے ان ججز کے ساتھ ہم خیر سگالی کے طور پہ آئے ہیں اور ہم کہنے آئے کہ ملٹی کوٹس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہم کہنے آئے کہ جو انہوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے جو انہوں نے منڈیٹ چوری کر کے یہ جو حکومت بنی ہے ہم اس کے خلاف آئیں انشاءاللہ تعالی اس حکومت کو گرائیں گے عمران خان صاحب وزیراعظم بنیں گے رہا ہوں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان زندہ بات